سبا خادری ناظرین میرے ساتھ چوبیس فبروری کو جو احتجاجی پروگرام ہے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے جناب خاجہ بلال صاحب اور سید سلیم صاحب رضا الہی کے فاؤنڈر اور خاجہ بلال صاحب اس جلسے کے کنوینر ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں عمران برطاب کریں لوگوں کو مخاطب کریں گے اور اپنی خاص انداز سے لوگوں کو مخاطب کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تنگ دامنی کا شکوا کریں گا کیونکہ جس طریقے کا ماغل بن رہا جیسا خاجہ بلال صاحب اور ہمارے سلیم صاحب کو پرمیشن جو جج صاحب کے ہاتھ سے جب لیٹر لے کے آئے تو اس وقت جب پہلا ایک پوسٹ کیے تھے اس کے بعد سے لوگ جو ہے سو ہم کو بھی فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کب ہے کہاں ہیں بلکہ کیونکہ ڈسٹرکس کے کافی لوگ زیادہ ہے آئیے بات کرتے ہیں خاجہ بلال صاحب سے بلال صاحب آپ لوگوں کی جد و جہد کامیاب ہوئی اور آپ کو جو ہے سو پرمیشن کنوینر بھی ہے آپ پرمیشن بھی برائے راست بدست جج صاحب کے آپ لوگ لیے بلکہ سلیم صاحب بتا رہے ہیں کہ ابھی لائی فورجرم میں جی دراصل یہ بات سچ ہے الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم رہا ہم کے کہ چوبیس فیبروری کے دل شہر حیدرباد کے اندر پھولی خطوشہ میدان کے اندر ایک احتجاجی پروگرام و مشاعرہ رضائی الہی فورنیشن کی جانب سے جو ہے ملخط کیا گیا ہے چوبیس فیبروری کے دل شہر حیدرباد کے اندر ایک بہت بڑا احتجاجی مشاعرہ و پروگرام جو ہے ملخط کیا گیا ہے اور ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا فیصلہ کیا ہے ہائی پورٹ کی جانب سے اور پلیس کی جانب سے ایک بہت اچھا فیصلہ ایک بہت اچھا جو ہے ہم کو آرڈر ملا ہے اور اس آرڈر کی بنیاد پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چوبیس فیبروری کے بھی وہاں اس میں کچھ ٹائم لیمیٹ بھی رہے گا یقینا ٹائم لیمیٹ ہے وہاں پر ہم کو چھے سے سالے نو بجے تکا ٹائم کیا گیا ہے ہم پولیس اور رکرس کریں گے کہ ہم کو ایک آدھر گھنٹے کی اجازت دین گیا ہے کیونکہ چھے وجہ مغیند کی نماز ہوتی ہے تو شاید میں سمجھتا ہوں ہم چھے وجہ پرامپ سکارٹ نہیں کر پائیں گے تو اس کے وجہ سے تھوڑا سا آدھا انٹرگیٹ کریں گے تو شاید ہم پولیس اور رکرس کریں گے پولیس مانتی ہے تو انشان نہ ہوتا گا آدھر گھنٹے کا اجازت دین گیا ہے عشاء کی نماز بھی بیچ میں آئے گی یقیناً آئے گی اور عشاء کی نماز میں وقت کا فرغہ ملکہ جائے گا کیونکہ ہم نماز کا احترام کرتے ہیں اور فرغہ ملکہ جائے گا اور ہم یہ کوشش کریں جائے کہ وہاں پر بعد نماز عشاء باجمات ہو اور بعد نماز عشاء مغین یہ ہے باجمات ہو گرون میں ہی رہے گی گرون میں رہنے کی کوشش کریں گے اگر انتظامات اگر مطمئن ہوتے ہیں تو ہم اس کی کوشش کریں گے اب میں آخری میں سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ یہ ویورز کے ذریعے کیونکہ شہر حیدرباد اہتدادی معاملات میں دمنامی کی زندگی گزار رہا ہے تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہندوستان کے ہر کونے میں تھوڑی تھوڑی سی نظر دالیے کیونکہ سوشل میڈیا آج ہندوستان کے ہر کونے کونے تک پہنچائے ہر گھر تک سوشل میڈیا پہنچائے ایک منٹ میں آپ کی بات کو تھوڑا روتا ہوں ناظرین دیکھیں یہ سی اے اے انر سی ان پی آر یہ جتنے بھی احتجاج چل رہے ہیں یہ گودی میڈیا کے اگر حوالے رہتا تو یہ ملک میں اس طریقے کا ماحول نہیں بنتا تھا یہ ماحول بنا سوشل میڈیا کی وجہ سے اور ہم بھی شکر گزار ہے جو پہل کیے تھے ان کو اور جو انٹرنیٹ خائم کیے ہم ان کا بھی شکر گزار ہے کہ ایسی چیز وہ کیے ہیں کہ سارے دنیا میں یہ بات پھیل گئی کہ ہندوستان میں کالا خانون آیا ہے اور یہ کالے خانون کے لیے سارا ملک سارے ملک کے ہندو مسلمان سی کرسائی سب لوگ آگے آکے کام کریں آپ کی بات کو ہی میں کنٹینیو کہتے ہوئے بات جائنا چاہتا ہوں کہ آپ دس جنوری کا جو ملین مارچ کا جو پروگرام چار جنوری کا جو ملین مارچ کا جو پروگرام ہوا تھا آپ یقین جانے گا سوشل میڈیا کی کیا طاقت ہیں اگر آپ کو وہ دیکھنا ہے تو آپ چار جنوری کا ملین مارچ کا پروگرام دیکھیں گے گا وہ صرف اور سکھ سوشل میڈیا کی بدول کامیاب ہوا نہ ایک کسی اقبار میں ایک اشتہار دیا گیا نہ کسی ٹی وی کے چینل پر انٹرویو دی گئی نہ کسی ٹی وی کے چینل پر کوئی اپڑائزمنٹ دیا گیا نہ شہر میں ہورڈنگز لگائے گئے نہ شہر میں کوئی آٹو ریلی کے ذریعے جو ہے پونگے لگا گیا اناؤنسمنٹ کیا گیا لیکن کچھ نہیں صرف یہ آپ کے جیسے چینلوں والوں کی ہی طاقت جن لوگوں نے آپ ہمارے جیسے مظلوموں کی آواز کو اٹھایا اور وقت کی حکومت تک پہنچایا تو دس لاکھ لوگ ہیدر آباد کی سڑکوں پر اترے اس کا کریڈیٹ میں مشتاق ملیک صاحب سے زیادہ سوشل میڈیا کو دیتا ہے یہ میری مجھے کہنا بھی چاہیے یہ حق بنتا ہے اس لیے بھی حق بنتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کی کیا طاقت ہے اس کو سمجھنا ہماری ضرورت ہے آج اگر موڈی ہو یا یوگی ہو یا کوئی بھی سیاست جماعتہ آتی ہو وہ ہر ایک پر گنٹول کر سکتا ہے لیکن سوشل میڈیا پر گنٹول نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو یقین جانئے گا ہندوستان کی انتر سوشل میڈیا کو بند کروا دیتے تاکہ ہم جیسے مجلوموں کی آواز کسی تک نہ پہنچے میں آخری میں بس آپ لوگوں سے یہی ایک مثال دیتے ہوئے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر ہم اب اٹھنا ٹھہریں گے اگر آج ہم سوال نہیں کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسل بھی سوال کرنے کے لائق بھی نہیں رہی گی یہ سوال کرنے کے لیے ہمارے طاقت کا مظاہرہ کرنے کے اور ہمارے طاقت کا ایک اتحاد تصموت دینے کے لیے ہم کو چوبیس فبریری کے بھی بمخام خوزی خطیب شاہ میدان اپوزٹ ہائی کورٹ اور سٹی کالیج کے سٹی کالیج کے اندر اچھا سا پارکن کا احتمام کیا گیا ہے اور خوزی خطیب شاہ میدان کے اندر خواتین کا ایک پردے کا بھی احتمام ہے اور آپ سپریٹ سے بیٹ سے خواتین کے انٹرنس ہوگی اور موبائل کالیٹس وغیرہ وغیرہ ہر چیز کا انتظام انشاءاللہ وطالہ وہاں پر مکمل کیا جائے گا آپ تمام لوگ وہاں پر آئیے شرکت کریے چاہے آپ کسی بھی سے آپ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی آتی ہوگی آپ بالکل دعوت میں ہماری تشریف لائیے گا یہ مسئلہ کسی پوریڈگل پارٹی کا نہیں ہے کل جب آپ پر این آر سی لابو ہوگا تو یہی نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کس پارٹی کے اوٹر ہے آپ کو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا آپ کے پاس کاغذ ہے یہ دیکھا جائے گا کیا کیا آپ کے پاس دستاویس ہے اگر آپ کے پاس دستاویس ہے تو آپ کو دیا جائے گا نہیں ہے پھر آپ کو ڈانکوڈ چٹیزن ڈالا جائے گا میں آپ سے یہ ساکھ ناظرین ساتھ میں ہے کچھ اپیل کریں میں ہیدر آباد کے لنگانہ تمام اجلا سے کہ عوام سے ہندیو مسلمی مسئل کے سائے تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ چوبیس تاریخ کے دن ہیدر آباد میں جو اتجاہی خادرام ہیں جلسہ و مشہرہ اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں سلکت کریں اپنی طاقت کا مظہرہ کریں اور ہکومت تر اپنے اتجاہت کو درج کروائیں اور تاکہ حکومت کی آنکھیں کھلے اور ایسی آر حکومت بھی آج جو موجی حکومت کا سابقہ رہی ہے ایسے نہیں ہے کہ کلنگانہ کے اندر بی جی ٹی کی حکومت ہے کلنگانہ کے اندر بی جی ٹی کی حکومت نہیں ہے لیکن پی ایر ایس کی حکومت بی جی ٹی کی حکومت کے برابری ہے جو اس خانون کے اوپر پہلی اپرے سے عمل کر رہے جائیں خوفیہ کا اوپر اور سرکولر ساتھ چکے ہیں ہزارے تو اس کے خلاف ایک کی سی آر کے خلاف اور ساتھ ساتھ کی سی آر کے ساتھ ان کی الائنس جمعات ہے یا اے آئی ایم آئی ایم ان کو اب الہیدہ ہونے کا وقت آ چکا ہے اصد و دی مریسی صاحب کو اپنے ذات مفادات کو چھوڑ کر خوم امیلت کے مفادات کیلئے پی ایر ایس سے ان کو احلیدہ ہونے کے پینا چکا ہے پہلی اپریل سے پہلے پہلے ین پی ایر کا سنسس چالو ہونے سے پہلے ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا ورنہ ہیدر آباد کا مسلمان تلنگانہ کا مسلمان مندستان کا مسلمان اصد و دی نویسی صاحب کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد بھی شریف بکر دیں ان لوگوں کو میسیج دینا ہوں کہ ہم آپ کی چانوں کو سمجھتے ہیں اور ہم اتجاج کریں امران پرتابگری یہ ایک انکلاری شاہر ہے وہ بہت بریہا پروگرام دے کر آ رہے ہیں اتجاج کا اور دوسری چیز ہے ریوند ریدی صاحب نمبر اپاہلی کانورس کے وہ بھی مخاطب کریں گے ہمارے ساتھ محمد علی شریف صاحب و علی ریمانی صاحب ہیں اور بھی کچھ لوگ ادیان انتظار کرتے ہیں ان کے دعوت ناموں کا کانفرمیشن کا وہ آ جاتی ہے کہ اعلام کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ٹھیک چھے بجے مغرب کی نماز کے ساتھ وہاں جمع ہو جائے یہ وقت بہت کم ہیں امران پرتابگری صاحب تو انشاءاللہ میں آٹھ اور ساڑھے آٹھ کے دمیان میں ساڑھے آٹھ پولیس کو ناما بھی دینا ہے مجھے اور کوئی ویالیشن بھی نہیں کرنا ہے پولیس کے دیئے آرڑ کا کیونکہ پولیس نے آرڑ دیا ہے اور میں اسے تر بزار ہوں کمیشنر اور پولیس جناب اندین کمار سے آتا ہے اور ویسے جو میں اندین کمار ساتھ کا فالوار ہوں میں چاہتا ہوں ان کو اچھے انسان ہیں وہ اور جب تبھی آیا ہیں وہ انسانیت کی بات کریں اور پیس کی بات کریں ہیں اور اسلام سے جو ان کی حقیت ہے بہت اچھی سٹیڈی ہے ان کی سالرزین میزیم کی ایک پرگرام میں اسلام کے بارے میں جو انہوں نے پکریر کی چاہتا ہوں یہ بہت پسند آئی ایک ایپی ایس آفیسر سینئر ایپی ایس آفیسر اور اسلام کی اوپروں کی نولیج مجھے رشک ہوا اور بہترین اردودہ ہیں اور انہوں نے دیا ہے تو میں انداشت کا بزار ہوں ایسی پی ساؤلزون انسپیکٹر چارمینار ایسی پی شارمینار سٹاف کا اور امید کرتا ہوں کہ انجیہ صاحب کا کہ وہ مجھے بھی کاؤپریٹ کریں گے تو میں بھی کاؤپریٹ کروں گا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کے لیے ناظرین خلیف صاحب اور ہمارے خاجہ بلال صاحب سے ابھی آپ کی گفتگو ہوئی ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے فیس بک لائف پہ بھی ہم بات کیے ہیں ایک شیئر یاد آتا کہ بھد زمانہ پہلے دیجئے تو سمشیریں دو دنوں میں برسوں کا ایسے شاعر تھے اس زمانے کے آج عمران پرکاپگڑی کی فیس میں نئے خسم کے شاعر ہیں دیکھنا گئے ہیں کہ ان کے نام سے کتنے لوگ کے حصوں اس جلسے میں موجود رہتے ہیں میں احمد مشتبہ خادری کامرامن ساجیب اور محمد غوث کے ساتھ